مسلمانوں سی ایم کیسی ایر کو پہچانو ہر سال رمضان کے مہینے میں کیسی ایر صاحب کی جانب سے دی جانے والی افطار پارٹی کی بائیکارٹ کی اپیل میں آپ سے نہیں کروں گا مگر کیا آپ کا ضمیر آپ کو اس بات کی اجازت دے گا کہ جس سی ایم کے دور اختیار میں پینٹالیس مائنورٹی انجینئرنگ کالیجز کو بند کر کے مسلمانوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا جس سی ایم کے دور اختیار میں دو ہزار کروڑ روپیہ یادگیری گھٹے کی مندیر کو دیا جا سکتا ہے اور دو کروڑ روپیہ اجمیر کے ربات کو نہیں دیا جا سکتا جس سی ایم کے دور اختیار میں سات مساجیدوں کو تلنگانہ میں ڈیمولش کر دیا جاتا ہے اور کسی ایک آدمی پر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی جس سی ایم کے دور اختیار میں پانچ مسلمان بچوں کو آلیر میں انکانٹر کر دیا جاتا ہے اور کوئی پولیس والوں پر کوئی انکوئری نہیں بیٹھتی ایسے سی ایم کی دعوت اختیار میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان خوم کے لیے درد رکھنے والا ایسی دعوت اختیار کو خبول کرے گا دو ہزار چودہ سے پہلے کانگریس کے دور اختیار میں ہر سال تین ہزار مسلمان بچوں کو ایک ایک لاکھ روپے کا بزنس لون دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے مستقبل کو صدار سکے اور اپنی خودداری سے کمائی ہوئی کمائی سے ہر روز بریانی کھا سکے جس پر تیس کروڑ روپے کا خرچہ آتا تھا آج کیسی ایر صاحب کے دور میں تیس ہزار مسلمانوں کو بریانی کھلائی جا رہی ہے ہر سال رمضان کے مہینے میں تاکہ یہ لوگ بریانی کھائے اور مست مگن رہے یہ لوگ کاروبار کے بارے میں بزنس لونوں کے اور ایڈوکیشن کے بارے میں ہمارے سے سوال نہ کر سکے جس پر تیس کروڑ روپے کا ہر سال کیسی ایر صاحب کی گورنمنٹ کو خرچہ رہا ہے میں محمود علی صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ محمود علی صاحب اگر اگلے رمضان سے پہلے تیلنگانہ میں اسیملی الیکشن ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلے رمضان میں ہماری کانگریس کی گورنمنٹ ہوگی اور یہ سال کی آپ کی افطار پارٹی یہ آخری آپ کی افطار پارٹی ہوگی اگلے سال کے رمضان کے مہینے میں جو آپ آج رمضان میں بریانی پر تیس کروڑ روپے مسلمانوں کا خرچہ کر رہے ہیں یہی تیس کروڑ روپیہ محمود علی صاحب آپ یاد رکھئے انشاءاللہ اگلے رمضان میں شبیر علی صاحب تین ہزار یہ بریانی کو بند کر کے تین ہزار مسلمان بچوں کو ایک ایک لاکھ روپے کا لون دے کے ان کے مستقبل کو ہمیشہ کیلئے صدارنے کی کوشش کریں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے چیلنج ہے کیسیار صاحب نے دلد بندو کے تحت ہر دلد فیملی کو دس لاکھ روپے کا دیننے کا وعدہ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں اور اگر کیسیار صاحب آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں دلد بندو کے تحت دلدوں کو دس لاکھ روپے دے دوں گا اور مسلمانوں کو ایک ایک لاکھ روپے دینے کا وعدہ کروں گا تو ہم ہمارے کو اپنے آپ کو دلدوں سے دس گناہ زیادہ نہیں گرا لیں گے ہم دلدوں کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ برابری پر ٹھہریں گے ہمیں ایک لاکھ یا دو لاکھ روپے مسلم بندو کے تحت نہیں چاہیے ہمیں بھی دس لاکھ دلد بندو کو دس دے رہے ہیں دس لاکھ تو مسلمان کو بھی مسلم بندو کے تحت دس لاکھ دینا چاہیے میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ جو جو لوگ اس افطار پارٹی کا بائیکارٹ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف افطار پارٹی کا بائیکارٹ کر کے گھر میں بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا آپ کو چاہیے کہ ایک دس سیکنڈ کا آپ ایک ویڈیو بنائیے جس ویڈیو میں آپ اپنے خیال کا اظہار کیجئے کہ میں یہ کیسیار صاحب کی افطار پارٹی اس لیے بائیکارٹ کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے پچھلے آٹھ سال میں مسلمانوں کے ساتھ صرف جھوٹے وعدے کیے ہماری قوم کو دھوکہ دیا اس وجہ سے میں یہ افطار پارٹی کو بائیکارٹ کر رہا ہوں اگر دس ہزار مسلمان تلنگانہ میں ساٹھ لاکھ مسلمانوں میں سے اگر دس ہزار مسلمان اس طرح کا دس سیکنڈ کا اگر ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کریں گے تو یہ میرا چیلنج ہے آپ دیکھیں گے کہ عید کے دوسرے دن سے کیسیار صاحب اپنا فاماؤز اور پرگتیب ہوں ان کو چھوڑ کر مسلمانوں کے گلیوں میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے ان کو اندادہ ہو جائے گا کہ آج میں پچھلے آٹھ سال سے یہ خوم کو سلا کے رکھا تھا مگر آج یہ خوم جاگ چکی ہے اب یہ خوم جب یہ سال افطار پارٹی کا بائیکارٹ کر دی تو نیکسٹ ایئر اگر نیکسٹ الیکشن میں یہ لوگ میری پارٹی کا بھی بائیکارٹ کریں گے لہٰذا ان کے ساتھ کیے گئے جھوٹے وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہو جائے گا اور کیسیار صاحب ہماری گلیوں میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے میں آپ کو یہ بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ لوت علیہ السلام کی خوم پر عذاب آیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوت علیہ السلام کی خوم میں سے چار لوگوں نے لوت علیہ السلام کی اوٹنی کو ختم کر دیا تھا مگر عذاب چالیس ہزار لوگوں پر آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ چار لوگ ظلم کر رہے تھے جب یہ چار لوگ لوت علیہ السلام کی اوٹنی کو ختم کر رہے تھے اور ختم کر چکے تھے اس کے بعد یہ چالیس ہزار لوگ خاموش اپنے گھروں میں تماشائی بن کر بیٹھے تھے اس وجہ سے وہ چالیس ہزار بھی ان چار لوگوں کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو گئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی نائنصافی وعدہ خلافی کے خلاف ہمیں بھی آواز اٹھائے اور ہم اس چالیس ہزار اس خوم میں سے نہ ہو جو خاموش تماشائی بن کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کیجئے اور سوشل میڈیا پر اپیل کیجئے کہ اس افطار پارٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اللہ حافظ